ان الحمدللہ نحمده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هادیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بعده لا شريک لہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعدها ان خیر الحديث وَقُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَقُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَارِ اللہمَّ سَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمٍ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٍ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمٍ يَا قَوْمِ عَبَدُ اللَّهِ مَا لَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرٌ قریب قریب آجائیں میرے پاس آگے آجائیں جگہ بہت خلی باہر والے حضرات اندر تشریف لے آئیں آگے آجائیں میرے پاس آگے آجائیں میرے پاس آگے آجو بیٹے آگے ہو آگے آجو شاہ باش ہر قسم کی حمد و سنہ کی بریائی تکبیر تحلیل تصویح اللہ وحدہ کائنات کے ذرے ذرے کا حاکم ایسا حقیقی شہن شاہ جس کا نہ کوئی سسرالی نہ ننیالی نہ دھدیالی وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَمَا عَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْءِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ اللہ کا اعلان ہے کہ ہم نے آپ سے قبل کوئی رسول نہیں بھیجا جس کی طرف یہ نہ وحی کی گئی ہو کہ مشکل کشا حاجت روا اولاد دینے والا بگنیاں بنانے والا کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا ایک اللہ ہے اور کہا کہ قوم کو بتلاؤ میری ہی عبادت کا یہ عقیدہ توحید نجات کا پیغام اگر دنیا میں کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے مطالب معانی مفاہیم علم حاصل کرنے کے بعد اسے پتا ہو کہ لا الہ کوئی معبود برحق نہیں اس کو یہ علم ہو اس لئے اللہ نے قرآن مقدس میں کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اس لئے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ پیغام بڑا انتشار اور افتراک کا پیغام ہے تو مجھے کہنے کا حق ہے میں اس حسدی کا تعارف کروا رہا ہوں جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب میں اگر اپنے کسی بزرگ کا تعارف کروا ہوں کہ اس کی کرامتیں اس کی علم اور اس کا عمامہ اور اس کا تقوی اور اس کی ترویشی تو آپ کا اعتراض حق بجانب ہے کہ نہیں تمہارا اتنا بڑا متقی نہیں جتنا میرا مرشد متقی میں تعارف اس کا کروا رہا ہوں کہ کائنات کے اندر حل اتا علالانسان ہین من الدہر لم یکن شیئ ام مذکورا میں تعارف اس کا کروا رہا ہوں یا ایوہ الانسان ما غرق بربکل کریم میں اس کا تعارف کروا رہا ہوں جو میری دھڑکنوں کی دھڑکنوں کو ان کی تعداد کو جانتا ہے جو میرے دل کے اندر چلنے والے خون کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے جو میرے جسم کے اندر موجود وریدوں کو رگوں کو جانتا ہے جو میرے جسم کی ایک ایک ریشے کو جانتا ہے کائنات کے اندر صرف وہ چار دس پندرہ بیس لاہور ملتان میرے اسلام آباد کے علگ لگ نہیں اہلِ اسلام کلمہ پڑھنے والوں یہ ایک ہستی ہے وہ تمہارا بھی خالق ہے وہ میرا بھی خالق ہے اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوْ حَدَا سِرَاطُمْ مُسْتَقِيمُ میں اس کا تعارف تمہیں کروا رہا ہوں کہ تم گھر سے بعد میں چلتے ہو وہ پہلے ہی جانتا ہے اس نے کدھر جانا ہے میں اس کا تعارف کروا رہا ہوں کہ ہم تیاری کر کے وضو کر کے کپڑے پاک اور صاف پہن کر مسجد کا رخ کر کر دعا کی بڑی تیاری کر کے درود و سلام نبی پر پڑھ کر ہاتھ پھیلا کر مانگنا چاہتے ہیں تم مانگو گے بعد میں وہ پہلے ہی جانتا ہے تیرے خیال میں کیا مانگنا میں اس کا تعارف کروا رہا ہوں اعتراض تب بنے میں لاہوری کا کروا ہوں تو کہے میرا ملتانی بہت بڑا ہے میں ملتانی کا کروا ہوں تو کہے اسلام آباد کا میرا بہت بڑا ہے میں اس کا کروا رہا ہوں کہ جب میں نہیں تھا آپ نہیں تھے دنیا نہیں تھی ولی نہیں تھے نبی نہیں تھے انبیاء نہیں تھے امام الانبیاء نہیں تھے آسمان نہیں تھا زمین نہیں تھی چرند نہیں تھے پرند نہیں تھے سمندر نہیں تھے دریاں نہیں تھے نہرے نہیں تھے وہ تب بھی تھا جب دنیا کے اندر کچھ نہیں تھا میں اس کا تعارف کروا رہا ہوں کہ وہ کون ہے کتنی قوتوں کا مالک ہے وہ بڑا بادشاہ جو چاہتا ہے کرتا ہے دنیا کے اندر سارے اولیاء اتقیاء صلحاء شہداء مل کر اسے کسی بات پر مجبور کرنا چاہیں وہ ایسا شہنشاہ ہے سب کی بات کو نہ مانیں اس کی بادشاہت میں ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی کم ہی نہیں آتی میں اس کا تعارف کروا رہا ہوں جس نے اپنا تعارف کروانے کے لیے نو علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آخری پیغمبر بھیجے اور سب کا پیغام یہی تھا یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیر اے میری قوم عبادت رب کی ہوگی سجدہ رب کو ہوگا رکو رب کے لیے ہوگا قیام رب کے لیے ہوگا ندر رب کے لیے ہوگی نیاز رب کے لیے ہوگی دل میں خوف ڈر رب کا ہوگا توقع رب پر ہوگا بھروسہ رب پر ہوگا رات کی تاریکی ہو دن کا اجالہ ہو مانگنا ہے تو رب سے مانگنا ہوگا یہ پیغام نو علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ اپنی قوم کو دیتے رہے اور جب بھی پیغمبروں نے اپنی امت کو رب کا اس انداز میں تعارف کروایا تو قوم یہی کہتی رہی اجیتنا لنعبداللہ وعدہ ہم تیرے کہنے پر ایک اللہ کی عبادت کبھی نہ کریں آج بھی یہی حالت لاہوریوں کا اپنا داتا اسلام آبادیوں کا اپنا بری ملتانیوں کا اپنا ندام الدین سوال یہ ہے بندہ ہو کر بندے سے مانگتا ہے بندہ ہو کر بندے کی بندگی کرتا ہے بندہ ہو کر بندے کو سجدہ کرتا ہے آہ میں تجھے راستہ بتلاوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے جب تیرا جبی جھگانے کو دل کرتا ہے رب نے یہ مسجد اپنا گھر قرار دی ہے اس مسجد میں آ کر اپنی پشانی کو جھگانا میرا اور تیرا کام ہے رحمتوں کی برخہ برسانا رحمان کا کام یہ پیغام جنت کا پیغام ہے کلمہ تو آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں پڑوسی بھی پڑھتا ہے ننیالی بھی پڑھتے ہیں دھدیالی بھی پڑھتے ہیں دفتر والے بھی پڑھتے ہیں دوست اور احباب بھی پڑھتے ہیں اس کی مسجد اپنی میری اپنی اس کا مدرسہ اپنا میرا مفتی اپنا اس کا مدرس اپنا میرا مدرس اپنا فرق کیا ہے وہ بے سمجھ ہو کر پڑھتے ہیں اور اہل توحید کلمہ کے معلی جان کر پڑھتے ہیں جب یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں ان کا اعلان یہ ہوتا ہے اب گردن کٹ تو سکتی ہے کسی غیر کے در پر جھوٹ سکتی ہے نارے تکبیر اللہ اللہ میں اس رب کا تعارف کروا رہا ہوں جس رب نے امام الانبیاء سید المرسلین شافیہ محشر خطیب انبیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے باسیوں کے پاس بھیجا اور اس نے آ کر ایک ہی بات کہی تھی قولو لا الہا مجھ سے پہلے سب سے پہلے جو خطیب آئے انہوں نے یہی بات کہی میں کہہ رہا تھا کلمہ کا علم حاصل کیجئے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ سے پوچھئے مجھے کلمہ کا معانی ترجمہ مدالی فہم حاصل ہے اگر دل یہ کہے حاصل ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اگر دل یہ کہے مجھے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد مجھے خبر نہیں میں تو یہ کلمہ پڑھنے کے بعد علی مشکل کشا کے نعرہ بھی لگا دیتا ہوں میں اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد بری 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 قسمت کر دے میری کھری اس کا پیغام بھی لوگوں کو دے دیتا ہوں پھر مجھے کہنے دی دیئے مجھے کلمہ کی خبر نہیں امتِ محمدیہ کی اکثریت آگ رب کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی آپ کے فیصلہ بعد میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا چودہ تنظیموں نے حصہ لیا میز بانی مرکدی جمعیت اہلِ حدیث کی تھی وہاں جب عویس نورانی جلسے پر آیا وہاں رب کی توحید پر ڈاکہ ڈلا نعرہِ حیدری اور نعرہِ رسالت لگے علی کو مدد کا کے لیے پکارا گیا محمد کریم سے مدد مانگی گئی مجھے کہنے دیجئے نہ نعرہ مارنے والے کو کلمے کی خبر ہے نہ نعرہ لگوانے والے کو کلمے کی خبر ہے جب یہ کہہ دیا لا الہ کوئی نہیں ہے معبودِ برحق پھر نہ نبی ہے نہ علی ہے نہ ولی ہے نہ بری ہے نہ درویش ہے نہ کوئی ششتی ہے نہ کوئی سابری ہے کوئی معبودِ برحق نہیں اب نہ کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے نہ کسی سے سوال کیا جا سکتا ہے جب مدد غیر سے مانگوگے ندرِ اللہ اور نیازِ حسین دوگے پھر مجھے کہتا پڑے گا ہمیں کلمے کی خبر نہیں ایک دہاتی آیا اُس نے کہا دُلَّنِ عَلَى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے جنت اُس کے لئے کوئی ایک نیکی ایک نیکی اگر مجھ سے کہتا تو میں کہتا مسجد کے بلب خراب ہے یہ بلب لگا دے جنت مل جائے گی پی ڈی ایم کے اندر بھر بھر کر وہابیوں کو لے کر آ نعرہِ حیدری لگائیں گے یہ وہاں چُپو کر بیٹھیں گے ان کی توحید کی غیرت مرے گی نیکی مل جائے گی ایمان پہلا سوال پہلا درس پہلا پیغام کیا تھا مکہ کے چودریوں کو کیا کہہ رہے تھے نہ نظم نہ تنظیم نہ یود فورس نہ کوئی جمعیت نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں اور نہ بائیں اکیلا محمد کریم کھڑا ہے قوم کپڑے کھیچ رہی ہے تانے دے رہی ہے شائر کہہ رہی ہے مجنوب کہہ رہی ہے قاہن کہہ رہی ہے اور یہ صرف ایک ہی پیغام دے رہا ہے یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ سوچئے گا اس سید کی باتوں کو رات کی تاریخی میں دن کے اجالے میں تنہائی میں جماعت میں کہ پیغمبر کا پیغام کیا تھا یہ سورت شعراء پڑھ کر دیکھو نو آیا یا قوم عبداللہ لود آئے یا قوم عبداللہ ابراہیم آئے یا قوم عبداللہ ما لکم من علاہ غیرون کوئی ایک پیغمبر اس قلام اللہ میں کوئی دکھائے جس نے توحید سے پہلے کوئی اور پیغام دیا ہو ایک ہی پیغام ہے سوال یہ ہے جنت میں جانا چاہتے ہیں کوئی ایک نیکی میں کہوں عمران کا تختہ اُلٹ دے جنت الفردو سے مل جائے گی ایک نیکی مکہ کے ان فقراء کو کھانے کی درورت تھی جنہیں اصحابِ صفحہ کہا جاتا ہے ابو حریرہ بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا نبی کے گھر میں کئی کئی دن جولا نہ جلتا تھا آپ کہتے ہیں امام الانبیاء کے لیے کھانا نہیں ہے میرے مدرسے کے طلابہ کے لیے کھانا نہیں ہے یاسر کے خاندان کے لیے کھانے نہیں ہے مسجد نبی کی چھٹ پک رہی ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ نیکیہ نہیں یہ پہاڑوں کی طرح نیکیہ کسی کو پیاسے کو پانی پلانا بھوکے کو کھانا کھلانا مسجد کی تعمیر کرنا یہ اہلِ ایمان کا وطیرہ لیکن سوال یہ تھا جنت کیسے ملے گی ہم کہتے ہیں جشن مناؤ جنت مل جائے گی وہ کہتے ہیں جشن مناؤ جنت مل جائے گی ہم کہتے ہیں جلسے میں مدد کرو جنت مل جائے گی یہی سوال کائنات کے سب سے بڑے معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حبا آپ نے فرمایا ان تشہد اللہ علیہ ایک ایک کو جمع کرتے رہے جماعت کی بنیاد قومیت نہیں تھی پھر سننی دیئے گا جس جماعت کا لیڈر قائد امام آدم مرشد آدم رہبر آدم قائد آدم محمد الرسول اللہ قومیت کی بنیاد پر جماعت سادی نہیں تھی ایک ہی کلمے پر بنیاد سادی تھی اور وہ کلمہ کلمہ لا الہ آج اس مشن کو لے کر بستی بستی شہر شہر نگر نگر چلنا ہے اور میں اللہ کی قسم خون کے عصو بیٹھ کر جب اپنی جماعت کی حالت دیکھتا ہوں جنہوں نے لوگوں کو بندوں کی بندگی سے ہٹانا تھا وہ اس مشن کو بھول گئے وہ کسی اور راہوں کے راہی بن گئے اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزلحاتی کو کہتے ہیں ان تشہد اللہ الہ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں امتِ محمدیہ کی اکثریت پڑھتی ہے مقبروں اور درباروں کو آباد کرتی ہے مسجدوں کو ویران کرتی ہے غیر اللہ کے دروں پر جبینِ جھگاتی ہے شرکِ اکبر کرتی ہے اگر ایسا کلمہ ابو جال کے سامنے پیش کر دیا جاتا تو کلمہ بھی پڑھ لات کی بھی عبادت کر کلمہ بھی پڑھ منات کی بھی قربانیہ کر کلمہ بھی پڑھ عزہ کے سامنے بھی سوال کر دامن کو پھیلا وہ ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ پڑھ لیتا وہ جانتا تھا جب میں یہ کہوں گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ پھر بابا لات کے قریب بھی میں نہیں آسکنگا وہ جانتا تھا وہ جانتا تھا ہم کس راستے کے راہی ہیں کس راستے پر چل پڑے آؤ میں تمہیں منحج سلب سکھ لاؤں منحج بتلاو یاد رکھئے گا ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے تم یاد کرو گے اس وقت کو کہ کسی سید نے یہ کہا تھا اگر تم قیامت کی دیواروں تک اس جمہوریت کے دلدل میں پھنس کر یہ سمجھو کہ لوگ توحید پرست بن جائیں گے اللہ کی قسم قیامت آ جائے گی کبھی انقلاب نہیں آئے گا انقلاب کی کتاب صرف ایک ہی کتاب انقلاب کا راستہ محمد کا راستہ ہے اور وہ راستہ رنگ کی توحید کا راستہ توحید کے دامن سے چمٹ جائیے اور میں دیکھ رہا ہوں غیر اللہ کے ناروں کی گونج کے اندر اہل توحید کھڑا رہے وہ اہل توحید ہی کیسا ہے کوئی ایک واقعہ تیس سالہ نبوت کی زندگی میں نوجوان علماء موجود ہے جاؤ تلاش کرو زخیرہ احادیث میں کوئی ایک واقعہ ایک واقعہ جہاں اہل شرک اور اہل توحید جمع ہو جہاں پیغمبر نے خاموشی اختیار کی ہو کہ کوئی نہیں آج لات کی عبادت کر لینے دو منات کی عبادت کر لینے دو اور نہیں نہیں امام کائنات مکہ کے اندر ظلم برداشت کرتے رہے اور ایک ہی غم تھا جس غم کو رب نے قرآن بنایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُعْمِنُوا بِحَادِ الْحَدِيثِ حَسَفَا ایک ہی نبی کو غم ہے کیا غم ہے مکہ فتح نہیں ہوتا کیا غم ہے عرب کی چدراہت نہیں ملتی نہیں اور غم بھی کن کا ہے ان کا جنہوں نے نبی کی پیشانی کو زخمی کیا غم کن کا جنہوں نے نبی کے دانت توڑے غم کن کا جنہوں نے نبی کے چچا کو شہید کیا غم کن کا جنہوں نے نبی کے چچا کا مصلح کیا غم کن کا جنہوں نے پیغمبر کے کاندوں پر آجری ڈالی ان کا غم یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کہتا ہے تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا اس غم میں کہ یہ کلمہ توہید لا الہ اور مصلحہ اگر میں نے کوئی سخت بات کی تو انتظامیہ کہے گی اٹھا بھی اس طرح جا دوسری مسجد میں جماعت کے اہدے داران اگر کوئی بات کرے جماعت والے کہیں گے نکالو اس کو اور سنو میں تمہارے نہ کسی عہدے کا طلبگار نہ کسی ووٹوں کا طلبگار میں ایک ہی بات چاہتا ہوں کہ ان اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے ہدا کر اور رب کی بندگی کا سبت پڑھا دو اور کوئی دھوکے میں نہ رہے مرکدی جمعیت میری جماعت شریف شاکر صاحب میں سینئر نائب امیر اول مرکدی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد لیکن حق بات کہنے سے نہیں ڈرتا حق یہ ہے کہ ان بندوں کو مسئلوں کی بجائے ان کو رب کی توحید سمجھائی جائے کہ لا الہ وہ آیا دیہاتی آیا اور سوال یہ تھا دلنی علی عمل اذا عملتو دخلتو الجنہ ایک جنت کا سوال آپ کیوں آئے ہیں سب جلسہ سننے کے لئے میں یہ سمجھتا ہوں آپ سب جنت کی تلاش میں آئے ہیں ہم کیوں آئے ہیں رب سے جنت کا سوال کرنے کے لئے آئے ہیں کیوں سفر علماء کر رہے ہیں جنت کی تلاش کے لئے پی ڈی ایم امران کو گرا دے تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کسی کو چڑھا دے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں مانتے ہم ان حکومتوں کو باغی ہے ہم ان حکومتوں کے اس لئے کہ یہ مہنگائی کرتے ہیں سود کھاتے ہیں نہیں ہم اس لئے باغی ہے کہ پرائیم منیستر گھر سے نکل کر فرید کی قرار پر سجدہ کرتا ہے ہم اس کے بھی باغی اس کے ندام کے بھی باغی ہمارا جرم کیا ہے ہمارا قصور کیا ہے ایک ہی جرم اور قصور ہے میں کھٹکتا ہوں دلِ یزدہ میں کانٹے کی طرح اور تو فکر دے اللہو 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 تم کیوں نہیں کھٹکتے تم ان کو باغوں میں لے کر ان کے شرکیاں افکار اور ناروں کی گونج میں اکٹھے ہوتے ہو نہ انہیں تمہاری غیرت ہے نہ آپ کو ان کی غیرت ہم تو وہ ہیں ہم اس مسلح کو پڑھ کر اور سمجھ کر قبول کرنے والے خاندانی وراست میں مسلح قیل دیز نہیں ملا زنگ لگے ہوئے اے لے دیز نہیں ہمیں یاد ہے جب محرم کے اندر ہماری برادری چوک میں آ کر ماتم بند کرتی ان کو حلیم میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا رہا میرا باپ ڈالتا رہا میرے بھائی کھلاتے رہے جب رب کے کلام کو پڑھا تو سکھا کہ لا الہ ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا ہو جاتا ہے ہمارے بھائیوں سے ہو جاتا ہے دروازہ کھٹکا کھولا آگے زہدی صاحب کھڑے ہوئے نقبی اور قاسمی اور مشہدی کھڑا ہوا ہے اور ہاتھ میں حسین کے حلیم چالیس میں کا حلیم گرائیہ صاحب یہ لے لو معذرت کے صاحب زہدی صاحب یہ لے لو شاکر صاحب اور شاکر صاحب اس لیے لے لیتا ہے پڑوسی ہے سید اس نے اپنا عقیدہ چھت کے اوپر اکیلے نے اعلان کر رکھا ہے ہائے تم سے تو اپنے عقیدے میں وہ مضبوط ہے وہ اکیلہ ہو پوری بستی کے اندر مکان میں داخل بعد میں ہوتا ہے پہلے چھت پر علم لگا کر اعلان کرتا ہے میں تمہارا نہیں نہ تمہارے صاحبہ کا میں ہوں اور تم کوئی پوچھ لے تم کون ہو اہلِ دیس ہو اگر نہیں مسلمانی ہوتے ہیں موت آتی ہے یہ کہتے ہوئے ہم اہلِ دیس ہیں اے میں اہلِ دیس ہوں اور سن لو اگر نبی کی شریعت اجادت دیتی میں اپنے کخن پر بھی اہلِ دیس لکھا دیتا مصرح کے حق کرے حدیث مصرح کے حق کرے حدیث علماء اہلِ حدیث مجھے کیا ڈر ہے گالیاں دینا مجھے نہیں آتی اس لیے نہیں آتی میرے نانا محمد نے کبھی کسی دشمن کو بھی گالی نہیں دی مولوی دے رہے ہیں گالیاں کے نہیں تمہارے دے رہے ہیں شوشل میڈیا پر توفان برپا نیم رافضیوں کو رافضیوں کے مشن کو یہ نیم رافضی پانی دے رہے ہیں ہم ان میں سے نہیں ہم ان میں سے نہیں سو سال کی زندگی سے بہتر ایک دن کی زندگی جو غیرت اور ایمان والی زندگی توحید والی زندگی ہو تم ہٹ گئے ان مشن سے جو مشن میرے محمد کا تھا سلاللہ سوال کیا جنت جنت اور بات بیچ میں رہ گئی دروازہ کھٹکا کہا یہ حلیم ہے یہ ربیل اول کے چاول ہے یہ جمعرات کی ختم شریف ہے یہ بری امام کی دیکھوں کے چاول ہے ہائے ہائے یہ گھمگول شریف کے خوش راہ ٹکڑے ہیں اور میں انہیں دیکھتا ہوں اور پڑوسی کو دیکھتا ہوں دو جائے گا میرا پڑوسی خیال رکھتا میں لے لیتا ہوں لے لیتا ہوں ہائے 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 فَلَعَلَّكَ بَاقِئُ النَّفْسَكَ عَلَى آتَا رَيِّمُ لے لیتا ہوں اور بچوں کو جا کر کہتا ہوں کھانا نہیں ہے کیوں گرائیہ صاحب نے پڑھایا ہے غیر اللہ کی نظر حرام کھانا نہیں ہے بچے سوچتے ہیں چھوٹے چھوٹے کھانا نہیں ہے اور بابا کے ہاتھ میں حلیم جاؤ بیٹو چھت پر ڈال دو چڑیا کھا لے گی ہائے 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 اور سن لے اس خیرت کا جنادہ تو نکال رہا ہے یاد رکھ مرو گے میں بھی مروں گا آگے اولاد جوان ہوگی وہ کہے گی دروازہ کھٹکے گا وہ کہے گی اببا جی لے لیا کرتے تھے جب لینے میں حرج نہیں یہ سور کھانے میں کیا حرج تیری نسل توحید سے باغی ہو جائیں گے باغی نہ کرو ان کو اپنی جماعت اپنا مشن 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 انبیاء دعوت توحید اور سنو میں سب کو پیغام دے رہا ہوں کوئی شہادتیں طلب کرتا ہے کشمیر میں جا کر کہ بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں تو وہاں عزتوں کا محافظ بنتا ہے تیرے شہر اپنے مقبرے پر اس بیٹی کا ہوا کی بیٹی اور تیرے شہر کی بیٹی تیرے گاؤں کی بیٹی اس کی ایمان مقبرے پر لٹ رہا مقبرے پر لٹ رہا وہ زندہ ہیو قیون کو چھوڑ کر مرے ہوئے بزرگ سے جا کر سوال کر رہی ہے اور کسی نے کہا میرے مربی شیخ العرب العجم سید بدیع دین شاہ راسدی سے رحمہ اللہ رحمت واسعہ کہا سائن کیا بات کرتے ہو آپ نے ہمارے بزرگوں کی کرامت نہیں دیکھی کہا کیا کرامت کہا آپ کے جلسے میں مسجد کا حال بھرتا ہے ہمارے مقبرے کا جمعرات کو جو عرص ہوتا ہے اس پر سارا میدان سج جاتا ہے کرامت نہیں ہے سائن ایک بڑا خوبصورت جواب دیا کہا کرامت اس کی نہیں جو قبر کے اندر ہے کرامت ان کی ہے جو عورتیں بن سور کر قبر پر آئی ہیں تم ان عورتوں کو ہٹا دو پھر میں دیکھوں کتنے مرد وہاں پر آتے اہل ایمان میں تم سے سوال کرتا ہوں اور یہ دامن پھیلا کر بھیگ مانگتا ہوں بتلا تو انہیں کتنے کلمیں پڑے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کو توحید کا پیغام دیا دیئے خاندان میں دیئے میرا رب تو کہہ رہا ہے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر کن فہنزر ورب کف کب کھڑا ہو کھڑا ہو وہ رات کی تاریخی میں پیغام دن کے اجالے میں پیغام ایک ہی پیغام 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 توحید اس دیہاتی کو کہا ان تشہد ان تشہد اللہ 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 وان محمد عبد ورسول اس نے کہا اشہد اللہ 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 گواہی دیتا ہوں مجھے جنت چاہیے بس اسی پر بات ختم کر دوں گا مجھے جنت چاہیے وَأَنَّ مُحَمَّد الرسول اللہ اور میں مانتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول آپ نے فرمایا پانچ نمازیں پانچ نمازیں مال کی زکاة بیعت اللہ کا تواف استطاعت ہو تو رمضان کے رو دے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ اللہ آئے کتنے درس سنے بولیے گا کتنے پیغمبر کے درس سنے ایک ایک درس اور اس درس کے اندر قیامت دکان وعدوں کو ثبت دے کر گیا ہے کیا کہنے لگا وَاللَّهِ لَا عَزِيدُ عَلَى حَدَى شَيِّن وَلَا عَنْقُسُ مِن اے اللہ کے پیغمبر جو آپ نے شریعت مجھے سمجھا دی ہے کہ مشکل کشاہ حاجد رواء لجپال غریب نواغ بندہ نواغ وہ اوپر ہے وہ داتا قبر مٹی کے نیچے نہیں ارش اے اغتا اللہ میں اس پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے مان لیا ہے کہ کائنات میں اتباع کے قابل صرف ایک ہی ہستی اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں بھی پڑھوں گا روضیں بھی رکھوں گا زکاةیں بھی دھوں گا پیسے ہوئے تو حج بھی کروں گا اور قسم اٹھا کر جا رہا ہے اپنے گھر کی طرف اے سنو اور مجھے کہنے دیجئے اسے نماز نہیں پڑی وقت نہیں ہوا نماز کا روضہ نہیں رکھا رمضان نہیں آیا حج نہیں کیا زلحجہ نہیں آیا زکاة نہیں دی امام کائنات فرما رہے ہیں من سر رہو ان ینظر الى رجل من آل الجنہ فل یندر الہادہ اور مکہ کے مدینہ کے ساتھیوں جو کسی جنتی بابے کو دیکھنا چاہتا ہے دعاتی کو میں محمد گواہی دے رہا ہوں یہ بابا جنتی ہے بدلہ جنت کیسے ملی نعرہ حیدری یا علی کہنے سے حیانہ آئی یہ نعرہ لگے اور تو وہاں بیٹھا ہوا تھا شرم نہ آئی غیرت مر گئی میرے محمد کی سنت میں خیر ہے جاؤ میں مولویوں سے علماء سے مفتیوں سے مدرر سین سے سب سے یہ بھکاری بھیگ مانگتا ہے اور فیصل آباد کا شہر اساتدہ کا شہر شیوخ کا شہر اہل علم کا شہر کوئی ایک حدیث لے کر آؤ کہ مکہ نے نعرے لگائے ہو اور نبی نے ساتھ دیا ہو نبی کہہ رہے تھے لا الہ اور وہ مار رہے تھے مت یہ کہہ مت یہ کہہ ہم تیرے ہم تیرے کہنے پر اپنے خداوں کو چھوڑ دیں گے لطاری کو آلے ہاتھیں نہ تو کیسا وہبی ہے تو کیسا مسلمان ہے ایک کی حکومت گرانے کے لیے دوسرے مشرک کا ساتھ دیتا ہے اور مجھے بتلاو تم کب تک مشرکوں کی پنڈلیوں کی مالش کرتے رہو گے کب تک کب تک کرتے رہو گے ہم تو وہ ہیں ہمارا رب پر ایمان ہے ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے نبی کی اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کرتے اور دعوت توحید کا پیغام لے کر جب جب جسم میں جان موں میں زبان سینے میں قرآن ہے یہ سید یہ پیغام دیتا ہی رہے